ہیں ہمارے دل کو اتنا تکلیف دے جاتی ہیں جو آپ بیانی کر پاتے کچھ اپنوں کی کچھ غیروں کی بس یہی ہے کہ آپ اس بہن کے لیے دعا کیجئے اسلام علیکم نہیں سوہ کے ساتھ نہیں سیری کے ساتھ نیمی دوگر صاحب کی بہنہ ہی دختر حاضر ہے رات والے سالن چاہوہ لکھا رہے ہیں پھر بناؤں چاہوہ لکھا ہے اب یہ کھا کے پھر بناؤں گے یہ جناب ہماری سیکنڈ شفٹ ہوتی ہے یعنی چاہوہ لانکباد دل پر شوڑی ہم کرتے ہیں روٹی کے ساتھ یہ جناب اب دل سمجھ کے لیے پراتھا اور یہ چائے ہوئی سی جو ہے اب اس میں تکنی پیتا ہے کہ یہ کافی ہے چاہے اور پہتھا میں نے پہتھا پکا کے چھوٹا چھوٹا کر گی ہے کہ اب دل سمجھ آسانی سے کھا سکتے ہیں ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑی ہے جناب بوٹ کے باتھے ہوا ہے مسالے والے پراتھوں گا ہوں گا مسالے والے پراتھا ہے مسالے والے پراتھا ہے مسالے والے اور پہتھا ہے بہتے ہیں اب کھا دادا ٹھیک نہیں ہے میری کیا ٹھیک نہیں ہے ابھی برکتہ آیا ہے کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس نے کافی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی تو برکتہ رہے ہیں وہ برکتہ ٹھیک نہیں ہے اب میں برطند ہو لیا ہے نماز پڑھ لیا ہے بس اب قرآن پاک پڑھوں گی اور یہ جناب نے بھی ناشتہ کر لیا ہے یہ جناب نظر آ رہے ہیں ہاں جناب نے ناشتہ کر لیا ہے اور دیکھ رہے ہیں میرے ولوگز بس میں نے قرآن پاک پڑھنا سو جانا ہے اچھا میں پہلے برطند ہوتی ہوں پھر نماز اور قرآن پاک چونکہ قرآن پاک پڑھتا ہے مجھے اتنا مزے کی نینہ تھی اتنا سکون ملتا ہے اور میں سو جاتا ہوں پہلے جاتے ہیں کہ کب تک سوتے ہیں پھر پہلے جاتے ہیں پھر پر دور میں بیچ میں ڈیرم بند کر پڑھے پڑھے آگے کر دیکھنے اور سو سکوں اگر سو سکتے ہیں تو اس میں بیچ میں ڈیرم بند کر دیکھوں گی صفائی بغیرہ کرنی ہی پڑھتی ہے اب جو پڑھے جانب یہ بھی گی بلی بن گیا ہے بچ پر میں تمہیں ساری پھیشی کا آگر تھے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے باہر لگی ہے باریش دیکھیں ہلکی ہلکی باریش میرے وہ ساتھ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ہاریم کیا کھا رہے ہو توری توری نہیں کہتے تھے کھیرہ نہیں توری توری اسلام علیکم میں بولتے ہوتے ہیں اسلام علیکم بولوں دماغ خراب ہے میرے آج پھر تھڑی ہوگی لگتا ہے رمضان کہہ رہا ہے سردیاں گزار کے جاؤں محمد اسلام علیکم بولیں کیس خوشی میں اسلام علیکم بولوں دن کے چار بج رہے ہیں اسلام علیکم بولوں محمد اسلام علیکم بولوں دن کے سردیاں گے جرمہ معاف کردے ہمیں صرف معاف کردے تو اس سردی میں دماغ خراب ہے بیٹ بارش لگی ہے یہ کوکا کولا پلا دے تو جنابیں جا رہی ہوں کاؤ میڈم کو آلو کے چھلکے ڈالنے ہیں دراصل ہم بنا نے ہیں پکوڑے اور بنانی ہے کڑی چبائے کڑی میں نے کہا چلیں چھلکے تھوڑے کاؤ میڈم کو ڈالاتے ہیں آج کاؤ میڈم کو دیکھیں روازہ بند ہے اے کھل جا سمسیم پتہ نہیں کیوں تک کھلتا ہے میں بیٹی تک کھلتا ہے اندھو میں لیڈ سے لا دوں شونہ شونہ شد کی تھوڑی سیاں لیڈی ہاں کرنو شد کی شد کی شد کی کاؤ میڈم دیکھوں کہ کتے ہیں سختی سے بوری میرے بیٹے کو چھڑی شاہر ہاں چھتو چلتے ہیں پکوڑے میں نے بنا دی تھی کڑی کڑی کے لیے میں نے کاٹے تھے آلو چونکہ پکوڑے والی کڑی مجھے 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 پکوڑے والی بیسے پسند ہے دوسری مجھے اتنے پسند نہیں ہے کھا دوسری بھی لیتی ہوں مزے سے پکوڑے والی بہت زیادہ پسند ہے آج بنا رہی ہوں آہ دکھا ہے آج بنا رہی ہوں پکوڑے پکوڑوں کے لیے آلو لگ رہا ہے میں نے زیادہ کاٹے ہیں پھر ایک پیاز رالہ اچار آلو کاٹے ہیں آلو میں نے ایسے کاٹتی ہوتی ہوں مجھے جیسے پسند میں پھر چپس کی طرح پر چھوٹے چھوٹے پتلے 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 وہ میں نے کاٹے ہیں پیاز بھی میں ایسی کاٹی ہوں پتلے پتلے اور دھنیا ڈالی مرچوں میں ایک پہ ڈالو تو مرچیں بھی ایسی کاٹتی ہوں چونکہ میں نے اپکو پہلے بتایا تھا پھر عبدو سمد کھاتا اس کو تو سمجھاتی نہیں ہے مرچوں کی جو چیز ہوں اندر کر جاتا پھر اس کو مرچے لگ جاتی ہیں تو اب ہم مرچے نہیں ڈالتے عبدو سمد کی وجہ سے کہ جو ثابت مرچے اس کے موں میں آ جائے تو وہ کھاتا نہیں ہے تو باقی مسالے ڈالوں گی جیسے مرچیں نمک اور دھڑا مرچ یہ مسالے ڈالوں گی اس کے اندر مرچ میں نے کڑی کی ریسپی پہلے بھی بتایا ہی اپنے ایک ولاغ میں تو یہ رکھتے ہیں اور یہ درم ہونے کے لیے گرم ہوگا ہم چمز کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے یہ ڈال کے چک کر سکتے ہیں وہ تو بیسک گیا ہے ہمارا ہمارا آئی گرم ہو جاتا ہے ہمارا آئی گرم ہو گیا ہے ہم ٹالتے جائیں گے پکوڑے کا مکشل تو جراغ یہ پکوڑے بن گئے ہیں اب میں صرف رکھ رہی ہوں چاوڑ چاوڑ کہ میں بھی قوانے جاتا ہوں holds کیا کروں میرے پانو مرک منا شڑھ میرے پانو مرک منا شیئر مرک مرک آپ مرک مرک نے عرام مرک آپ مرک مرک نہیں idi اب دیکھتا سا مرک مرک listening مرک مرک آپ نے کیا دیکھ لیا یہ یک ہے Gun sharing video آپ کو کوئی کچھ آٹا ہے یہ سارے جاتیں میرے ہیں کدھر چلوں کدھر چلوں میں نے رماز گزاہ رہی ہے میں نے بکڑی بنانی ہے غلام چل اچھا چھوڑ دے مجھے پیچھے ٹیبل ہے چلے میں نے مالکا کدر چلوں اچھا بتاؤں کی دیچے ہیں اچھا چیچی ہے چیچی ہے اچھا چلوں چلوں پکڑوں نہیں مجھے میں چلتی بتاؤں گی دارے میں نے مالکا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مالکی ہو رہا ہاتھا ہے یہ مالکی ہو رہا ہے ہاتھا میں نےah چلوں پر ہاتھ خون ہے مرد شکر ہے خوشی بس ہی ڈسا ایتھا ہے ماجروں پٹنی ہے ملے کو کون مانتا ہوتا ہے میرے امیر جانبنا دیا میرے امیر جانبنا ڈسا میں امیر جانبنا ایمیر جانبنا جانبنا چکا اب کھولا میں جاؤں بس چکا اب کھولا ٹھیک میں پس ہوں دروازہ نے یافت نہیں باز پہتے ہیں میں پہنوز پرتناہوں کا نہیں ہے میں ہمارا نہیں ہمارا میں چوٹی نہیں ہمارے نہیں ہمارے نہیں ہمارا میں ہمارا ی R 혀더 Government اس نے پہ نوزی ہریم ٹھیک ہریم نہیں ہریم مجھے ہارن کو دے دیں ساری افہان نہیں لیتا چیز آپ نے درازہ جو بند کیا بابو بائی کھڑے ہیں نا انتظار کریں چنچنا پھر ہماری بن گئی ہے پھر مزی کی لائری آپ کو چیز کا پتہ نہیں کیسا ہوگا اپرا اپنے لئے عبداللہ حد کے لئے بنا رہی کبا اور ساتھ میں اس نے بنایا ہے اپنے لئے پیاس ٹرماتے چونکہ یہ دونوں بہن بائی وہ نہیں کھاتے کڑی نہیں کھاتے کس کو کھانسی لگ گئی ہے اب در سوکو کیوں پھر دی کھلا دی کھلا ہاریم اکوڈ سکیا ہے رمزان ہے جو رمزان رمزان ہے ہاریم ہوسو کہا ہاریم جب بھی پکوڑے بنتے ہیں یہی پڑتا ہے رمزان ہے رمزان میں تو میں نہیں کھا ہوں گی میں تو کھڑوں نہیں کھا ہوں گا ہم نے ست رہ میں پہلے کھانا تھیا ہوں گا اچھی بات بہت سات چیزیں لے کے رکھو بیٹھے سات لوگ پڑو اسے پہلے بھی پہلے کھا لیا اسے پکوڑے بھی پہلے کھا لیا اچھا روز ہے آپ کا جب ہم کھائیں گے اسے کتاب کو دیکھیں میری سرادی بیٹی نہیں یہ نہیں کھوٹا یہ کبھائی نہیں کھوٹا زیادہ موتی ہو جاؤگا میری سرادی بیٹی نہیں یہ نہیں کھوٹا یہ کبھائی نہیں کھوٹا زیادہ موتی ہو جاؤگا یہ کون پکوڑی اٹھا ہم سارے افتاری کا ویٹ کھا رہے ہیں اور وہ پکوڑے کھا رہا ہے اللہ مہمینہ دیکھیں اس جناب کو آدھی رات کو ان جنابوں نے اپنے کپڑ بھی گندے کی ہیں گسیٹیا مار کے پیمپر بھی اتارا سب طرف گند میں چاہیے ہاں آپ جو سمد؟ نہیں گند کی مچائی آپ نے؟ کونسی گند؟ یہ گھڑنا چاہیے آیا اب اس کے کام دیکھیں افسوس ہی ہے ویسے تو الحمدللہ دوسرا روز ابھی مکمل ہوا اللہ کے کرم سے اور کچھ باتیں اور سوچوئی تھی آپ سے کروں گی لیکن کچھ باتیں ہمارے دل کو اتنا تکلیف دے جاتی ہیں جو آپ بھیانی کر پاتے ہیں کچھ اپنوں کی کچھ غیروں کی اگر میں کچھ کہتی ہوں لوگوں اکثر لوگ کہتا ہے میں شاید نائی شکری ہوں یہ ہوں وہ ہوں لیکن جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں وہ میں تب تک نہیں جان پائیں گے جب تک وہ اس تکلیف سے گزریں گے نہیں ایک انسان جس نے بچپن سے بہت آرام والی لارڈ پیار والی زندگی گزاری ہو میاں نے بہت لارڈ پیار سے رکھا ہو پیسہ مانی نہیں رکھتا میرے میاں نے فائنانشلی بہت سٹرگل کیا شادی کے بعد ان کے حالات نہیں صحیح رہے خاص کر عبدالسمند سے ہونے سے ایک سال نہیں یعنی ساتھ آٹھ سال پہلی کی بات ہے لاؤس ہوا کافی لیکن جو کسی کا ساتھ ہوتا ہے وہ ہی آپ کے لئے بہت بڑی بات ہوتے تو ایک دم سے سارا بوجھ مجھ پہ آنا پھر بچے ابھی سیڈل نہیں ہیں بچوں کو سیڈل ہونے میں ٹائم تھا پھر اس میں شیفٹنگ اس میں سب کچھ چلو میان آ رہے تھے بھائی ہوتا بھائی کا سارا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں میں منٹلی سب چیزیں ہینڈل کر پانا میرے لئے کبھی کبھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے میں کوشش کرتی ہوں ہر چیز کو اچھی طرح ہینڈل کر پاؤں لیکن کبھی کبھی کوئی باتیں اتنی تکلیف دے ہو جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ اتنا صبر کر کے سب کچھ ہینڈل کر کے بھی ان کے ساتھ نہیں چل پاتے ہیں آپ یہ سوچتے ہو کہ میں تو اتنا ہر چیز میں پوزیٹیو سوچتا ہوں پوزیٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی آپ کی تکلیف کو سمجھنے کی جگہ اگلا صرف آپ کو جج کرتا ہے آپ کی باتوں پر یا باقی چیزوں پر میرے لئے کچھ بھی جو سوچ ہوتی ہے یہ فیصلہ لینہ بہت مشکل ہوتا ہے میں شروع سے اپنے فیصلوں کی ڈپینڈ تھی پہلے اپنے ابو پہ پھر اپنے شوہر پہ میں نے کبھی اپنے فیصلے خود نہیں لئے تھے لیکن اب اپنے اور اپنے بچوں کے فیصلے سارا بھوچ مجھ پہ آگیا عورتیں جاتی ہیں خود شاپنگ کرتی ہیں عورتیں جاتی ہیں اپنے گھر کا سمال لے کے آتی ہیں میں نے کبھی اپنے کپڑے اپنے گھر کا سراشن میں نے کبھی خود کچھ بھی نہیں لیا میں آج تک خود بزار بھی نہیں گئی ہوں اکیلی آج تک میں بزار نہیں گئی ہوں اکیلی میں کبھی کہیں نہیں گئی ہوں تو میرے لیے یہ سب چیزیں بہت مشکل ہیں ایک عام عورت کی بنسبت جو اپنی ہر بات پہ اپنے شوہر پہ ڈپینڈ تھی میں نے جوب کی بچوں کے ساتھ کی اکیلے نہیں کی میرے بچے میرے ساتھ ہوتے تھے ساتھ آتے تھے تو میں نے ہمیشہ ایسی لائف گزاری اور ایک دھم سے پتہ ہی نہیں چلا آگے پیچھے بھائی گے میاں گے گھر گیا پھر عبدالسامد کا ساتھ ہے تو ان سب چیزوں میں اور بچیاں اب آپ کو پتہ بچیاں ہیں کل میں نے بچیوں کے شادی کروانی ہیں وہ ساری سوچیں گھر اپنا نہیں ہیں کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو اللہ کا کرم ہے اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے سر پہ کہ وہ روزی کا وعدہ گھسنے کی ہے وہ پورا کر رہا ہے لیکن بے شک اللہ کر رہا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں آگے بھی اللہ کرے گا لیکن ایک ماں ہونے کے ناتے اتنی سوچیں جو میرے سر پہ ہیں وہ اگلائے میں نے سوچا تھا رمضان بہت اچھا گزاروں گی ایسے سوچوں کو اپنے دماغ میں نہیں لانوں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن کبھی کبھی کوئی چیزیں بہت انسان کو ہرڈ کر جاتی ہیں آپ ہی کہیں گے کہ یہ ہر وقت روتی رہتی ہے میں لیکن زندگی ایسے ایسے موڑ پہ لاکہ کھڑا کر رہی ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کس طرف جاؤں کیا کون سا قدم اٹھاؤں جو میرے لیے میرے بچوں کے لیے بہتر ہو بس یہی ہے کہ آپ اس پہن کے لیے دعا کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کا میرے ساتھ یہی ساتھ ہو سکتا بس دعا کیجئے گا اللہ بہتر کرے اپنی چھتے اور بچوں کے لیے میرے بہتر کرے بس آپ ساتھ دیجئے گا اور ایک نئے و لاغ کے ساتھ اللہ حافظ